تو گائز میں اور میرے ہزبینڈ جا رہے ہیں ہسپیٹل کیونکہ کاجو کو ایک ڈاؤگی نے بہت ہی خطرنا گندے طریقے سے کٹ لیا ہماری گلی میں ایک گندہ ڈاؤگی رہتا ہے اسی نے کٹ لیا ہماری کاجو کو تو گائز ہم اس ہسپیٹل میں آئے کاجو کو دکھانے کے لیے کاجو کو انجیکشن لگ گیا ہے اور دوائی بھی دے دی ہے گائز مجھے نہیں پتا تھا کہ جانور جانور کبھی دسمن ہو سکتا ہے میں تو یہی سوچ رہی تھی ایک انسان انسان کا ہی دسمن ہوتا ہوگا پر یہاں تو جانور جانور کا ہی دسمن بن گیا ہماری کاجو کو انہی گندی طریقے سے کٹ لیا ایک گندے ڈاؤگی نے انسان تو لڑتا ہی ہے گھر پروپٹی جا جات کے لیے اور یہاں اب جانور بھی لڑنے لگے ہیں یہ سوچتے ہیں بس یہ میری گلی ہے میرا علاقہ ہے اور کسی کا نہیں ہے تو گائز میں کاجو کو دکھا کر ہسپیٹر سے لے آئی ہوں اور یہ کاجو کی دوائی ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے اس کے اندر کیپسول ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کیپسول ہے کاجو کے یہ دیئے کاجو کی دوائی ہے اور یہ چوکلیٹ جیسی ہے کیونکہ کاجو دوائی نہیں کھاتی تو ہم اس کے اندر ڈال کے دے دیتے ہیں کاجو کو تو وہ آرام سے کھا لیتی ہے ایسے کاجو دوائی نہیں کھاتی ہے اس میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو کاجو آرام سے دوائی کھا لیتے ہیں اس میں چھپا کے دیتے ہیں کے اندر دوائی کو چھپا دیتے ہیں اور پھر کاجو کو دیتے ہیں تو وہ آرام سے کھا لیتے ہیں اور یہ پیڈیگری لے کر کے آئے ہیں کاجو کے لیے یہ چھوٹا پیکٹ لیا ہے ہم نے ابھی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کاجو کو یہ پسند آئے گا یعنی پسند آئے گا تو اس کو ٹیسٹ اچھا لگیا اسی لئے ہم نے یہ چھوٹا پیکٹ لیا ہے پیڈگری کا پر جب کاجو نے اس کو کھایا تو اس کو بہت پسند آیا اور بار بار اس پیکٹ کی طرف دیکھ رہی ہے تو اگلی بار جائیں گے تو اس کے لئے بڑا پیکٹ لے کر کے آئیں گے اور یہ جو ہے نا سپری دیا ہے جس جگہ ہماری کاجو کو کٹا ہے نا اس جگہ اس کو سپری کرنے کے لئے بولا ہے جس جگہ کاجو کو کٹا ہے اور یہ ہماری کاجو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اب آرام سے پہلے یہ مطلب اس کو بہت جلن ہو رہی تھی جس جگہ کاجو کو کٹا تھا تو یہ بیٹھ نہیں پا رہی تھی صحیح سے ادھر ادھر بہا کری تھی اس کو بہت کافی جلن ہو رہی تھی اس لئے ہم اس کو پھر دکھا کر کے لے آئیں تو ابھی یہ ٹھیک ہے اس کو ابھی انجیکشن اور لہیں گے ایک لگ چکا ہے انجیکشن اور دوسرا لگے گا چار تاریخ کو تیسرا لگے گا آٹھ تاریخ کو تو اس کو تین انجیکشن لگیں گی یہاں کے ڈوگی جو ہے کافی کھراب ہے کئی لوگوں نے پا لکھے موٹے موٹے ڈوگی ہے تو ہماری کاجو کو اوپر اٹیک کر دیتے ہیں ایک بار اٹیک کیا تھا تو میں نے کاجو کو چین میں پاندھ رکھا تھا اور ٹنڈہ لے رکھا تھا ہاتھ میں تو اس لئے ہم نے کاجو کو بچا لیا لیکن کل جو ہے نا میرے ہزبین چین میں نہیں باندھ رکھا تھا کاجو کو اور ٹنڈہ بھی نہیں لے رکھا تھا تو اس لئے ہماری کاجو کو کاٹ لیا بہت گندے ڈوگی ہے اس گلی میں سب نے ہی پال رکھے اتنے موٹے موٹے ڈوگی بہت بری طرح اسے کاجو کو کاٹ لیا ہے چھیت کر دیا ہے اس کے اندر گڑھا کر دیا ہے جہاں پہ کاٹا ہے تو اس کو کافی چلن ہو رہی تھی اس لئے ہم اس کو ہسپٹل لے کر کے گئے تھے ابھی اس کو تھوڑا ایسا آرام ہے ابھی یہ آرام سے لیٹھے ہوئی ہے تو گائز کاجو کو دبائی دینے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس چوکلیٹ میں سے میں نے تھوڑی سی چوکلیٹ کاٹ لیا ہے اور یہ دبائی ہے تو میں ابھی اس کو جو ہے نا اس چوکلیٹ میں چھپا دوں گی تو کاجو آرام سے کھا لے گی ویسے کھاتی نہیں ہے دبائی ابھی میں اس کو اس کے اندر چھپا دیتیوں اس سے لڑکویا سے بنا دوں اس کو دکھائی نہیں دے گی تو آرام سے کھا لے گی کاجو چوکلیٹ کھائے گی تو ابھی دیکھنا گائز یہ کیسے کھائے گی یہ دیکھیں کاجو نے اپنی دبائی کھالی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے اندر دبائی تھی تو گائز دیکھیں جو ہماری گلی میں ڈھوگی ہے نا اس لیے کتنی گندی طریقے سے اس کو کاتا ہے یہ یہاں پر کاتا ہے اس کو اس کے اندر داند لگا دیا تھا گڑڈہ بنا دیا اس کے اندر بہت گندہ ڈھوگی ہے یہاں پر تو گائز یہ پیڈی گری کھانے کے لیے اٹھاو لی ہو رہی ہے اس کو پیڈی گری کھانا ہے میں نے اس کا ٹوڑے میں بریڈ ڈال رکھی ہے اسی میں پیڈی گری بھی اس کے لیے ڈال دوں گی دیکھنا ابھی اسے بہت پسند ہے پیڈی گری دیکھنا یہ دیکھئے اس کو کافی پسند آیا ہے پیڈی گری اگلی بار جاؤں گی تو بڑا پیکٹ لے کر کے آؤں گے اس کے لیے بہت گھو یہ پہلے کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ والا یہ والا کھاؤ کھاؤں گیر چلو ابھی تم اپنا ناستہ کر لو کھاؤں گیر